حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ پچاس ہزار پاکستانی ظاہرین عراق میں جاک کے غائب ہو گئے کیا تفسرہ کریں گے جماعت اسلامی کا رابل پنڈی وری روڈ پر دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے نماز مغرب کے بعد جلسے کا انقاد کیا جائے گا آئی پی پیس سے غلط مہائدے کیے گئے پاکستان انڈسٹری انٹریڈ اسوسییشن کے پیٹرن انچیف انجم نصار کا کہنا ہے کہ سمجھ سے بالا طرح حکومتوں نے غلط مہائدوں کی تجدید کی آپ ان آئی پی پیس کی پیمنٹ یہ گردشی کردے اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں خاکم بدھن آپ کا ملک کنٹینیو پھر نہیں کر رہا خاکم بدھن اب یہ دس جو ہے وہ جو آپ چالیس سالوں سے کارپٹ کے نیچے ڈال لیتے یہ باہر آ گیا نمسکار دوستو دوستو پاکستان کے حالاتوں کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اب ایراک جیسے دیسوں میں بھی گائب ہونے لگے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو بڑے بڑے دیسوں کا بیجہ نہیں مل رہا ہے یہی کارڑ کی پاکستانی پاکستان سے جان بچا کر کے بھاگنا چاہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستانی ایراک جیسے دیسوں میں بھی بڑی تعداد میں گائب ہو رہے ہیں سب ہی دیس پاکستانیوں سے اس وقت ستر گئے ہیں کوئی بھی دیس پاکستانیوں کو بیجہ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سب ہی دیسوں کو پتایا دی پاکستانیوں کو بیجہ دیا تو وہ وہاں پر آ کر کے گائب ہو جائیں گے تکام بھی نسبتاً بہتر لیکن خدا کی قسم اتنا گھٹن آسیب زدہ عجیب و غریب غلیظ محول تھا بندہ سفکیٹ ہوتا تھا میرے باپ پاکستانی آئے وہاں کچھ ہے کہ جی ہمیں بینظیر بھٹھو سے ملوا دیں میں نے کہا یار تم پانچوں کٹھے ہو کے آگئے ہو فندق الوشید تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے بغداد میں تو میں نے کہا یار دو چار پانچ کی بات ہو تو میں کر بھی لوں اب تم اتنی بڑی فوج کو خیر میں نے بی بی سے بات کی اور نے کہا مسئلہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ تو وہ کہتی ہیں ہونا تو نہیں تو میں نے کہا بی بی نہیں ہونا کم از کم پاکستانی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری پرائم منسٹر نے ہماری بات تو سنی باقی تو ان کو بھی اکل ہے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا وہ تھا اس زمانے میں جو پاکستانی وہاں مزدور مزدار یہی ہیں اور ہم کون ہیں للو پنجو جو وہاں پھرتے تھے ان کو بیک ہوم آدھی سے زیادہ انکم کی اجازت نہیں تھی کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا خدا کی پناہ پاکستانیوں نے بڑا خوش چکے میٹنے کے بعد مجھے بلایا سن لو اس میں دھنکی بات تو میں نے کہا یار پوٹالا میں نے بن لیکن نہیں وہ نہیں ٹلے میں نے کہا پھر مجھے جو گھٹیا تلین جہاں مجھے ان کے کلچر کی سمجھ آئے وہاں لے جاؤ وہ نیچے دریاں دوریاں ہکے شکے چل رہی ہے وہ چھو میں نے بیٹھے بیٹھے ہمیں باہر میں کہ یار اپنا صدام حسین کنہ کا پاپولر ایسنا پنجابی تو ان کے رنگ اڑ گئے اور ایک نے مجھے یوں اشارہ کیا اور ساتھ ہی آنکھ ہماری بار لے گئے مجھے کہ اندھا جی صدام حسین دنام نہ لینا تو اسے چودری صاحب نام رکھے آئے خدا کی قسم چودری صاحب کہہ کے پھر جو مرچی کہہ لوں چونکہ اتھے تھے ہر ٹیکسی ڈائیور ٹیکسی بھی انہیں دیتی ہے وہ صرف تو بھیانک یعنی یہاں سے عراق جانا آج بھی مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں لیکن آئے ہے وہ فیلی گوڈ آئیڈی ہے یہ ایک سے یہ ہے کہ آپ جہنم کے ایک درجے سے نکل کے دوسرے میں چلے جائیں ایک دوزخ سے نکلیں دوسرے میں چلے جائیں اگر نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ لوگ گراہاں جا رہے ہیں تو پھر اللہ یہاں پہ جائے آئی ایم ایف نے ٹیکس وصولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر مینی بجٹ کا خچہ ظاہر کر دیا ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے لیے نیا کرس پروگرام آخری ہونے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جا سکتا اس کا داروں مدار نئے پروگرام کی کامیابیوں پر ہوگا وہ بھی نہیں ہونی چلو اللہ آپ کو سید زندگی دے اور آپ کے صدقے کو چار دین اگر ہمیں مل گئے مجھے تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے سارا کچھ ہے تو یہ نیا کرس پروگرام اس کے بعد مزید نیا نیو 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 اور بہر نیا مزید نیا کچھ بھی نہیں ہونا لکھ کے رکھ لو میں کوئی یار پاگل تو نہیں ہوں کل مجھے ذلت برداشت کرنے پڑے گی کہ اوی دیکھو ہم نے تم پلانے ٹائگر بن گیا بات سنو میں کیٹیگورکلی ایک بات کر عرب سے نہیں کر رہا کئی سال سے کر رہا تم اٹے بھی لٹک جاؤ تو تم اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لاسکتے جب تک تم بنیادی اور جہوری تبدیلیاں نہیں لاؤگے یہ داماد کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا اقتصادی اور عدالتی انصاف جب تک یقینی نہیں بنے گا یہ یاد رکھنا جو مرضی کر لو کخنی بننا تمہارا یہ نیا پروگرام تو فلانا آنی اچھے نبریں گے فلانے یہ تو اہمی یہ گھٹیا قسم کے فلمی رائٹرز ان کے مونچی ہوتے ہیں اچھا وہ بائیڈن گھیں بائیڈن سے باند دو جو بائیڈن دا گیا تھا بائیڈن سے باند دو امریکہ کو بائیڈن سے باند دو کل نو آت ہمارو دیکھو جن کے ساتھ جن کے پاس واقعی پیسہ ہے پاکستان میں تو اب جو کل اپر میڈل کلاس تھی وہ بھی میڈل کلاس اور میڈل کلاس بیسی ختم ہوگی یہ دو ایکسریمز ہیں ان کا کوئی لیندین نہیں آپس میں اور یہ خلید جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی گہری ہوتی جائے گی ڈوبے گا کون یہ میں نہیں بتاتا اپنی کومن سینس استعمال کر لو کتنے سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے جو مرضی کر لو تمہارے ہر چوک سے اگر تیل نکلا ہے پھر بھی تمہارا کچھ نہیں بننا یہ جو گنڈے ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جی ان کو آڈیٹ کراتے ہیں کوئی آڈیٹ نمار گولی ان کے نام بتاؤ ہمیں کیڑے کیڑے خان دانا دے کیڑے کیڑے مامے خان کیڑے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ والی بات آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ تیرہ ہزار عرب روپے پہ بارہ ہزار نو سو عرب روپے کا پورا بجٹ ہے اس بارہ ہزار نو سو عرب روپے میں آپ نے ڈیفنس کے لیے رکھے ہیں بائیس سو عرب روپے آپ نے پوری پی ایس ڈیفی رکھی ہے پاکستان کی تمام ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے پیسے رکھے چودہ سو عرب روپے صرف آپ کو گردشی کرزے اس آئی پی پیز کو صرف گردشی کرزے آپ کو چھبیس سو عرب روپے دو آشاریہ چھے ٹریلین چھبیس سو عرب روپے آپ نے آپ کو دینے ہیں یہ تو آپ پہ قرص چڑ گیا اس سال جو چڑے گا اس پہ آپ نے سترہ سو عرب روپے رکھے ہیں سترہ سو عرب روپے now the issue is کہ آپ یہ جو تیرہ سو ہزار عرب روپے ہیں جو آپ کا بجٹ ہے آپ نے کیا ایکسپیکٹیشن کی ہے کہ آپ انڈسٹری سے پیسے کمائیں گے آپ ایکسپورٹ سے پیسے کمائیں گے آپ جو سیلری کلارڈ سے پیسے کمائیں گے یہی ہے نا آپ انہی سے پیسے لے کر آپ نے تیرہ ہزار عرب روپے رکھے ہیں اب جب آپ جب یہ گردشی کرزے کیپیسٹی چارجز اب آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کا معاہدہ ایسا ہے کہ جو کامپنی ایک بھی میگا وارٹ نہیں بنا رہی اس کو نہیں بنانے کہ سو میگا وارٹ کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو آپ سو میگا وارٹ کے پیسے دیتے ہیں وہ بھی ڈالر میں دیتے ہیں اچھے یہ پیسے اگر آپ اپنے کسی خزانے سے دے رہے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پیسے کو اس پیسے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا بڈن اس عام سارف کے اوپر اس عام بزنسمن کے اوپر جو کے بل دے رہا ہے اس عام مجھے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو بجلی کا بل اگر کاسٹ اگر یہ نہ ہو تو اگر ہمیں دس روپے فی یونٹ اگر ہمیں کاسٹ پڑھ رہی ہے آج وہ ساٹھ روپے فی یونٹ کاسٹ پڑھ رہی ہے یہ آپ نے مسئلے کی نشان نہیں کر دی اور یہ آپ نے تقرار کے ساتھ کی اب مسئلہ یہ اس ملک کا خزانے کا میں میں ایک زمینی سوال ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس ملک کا خزانے کا نظم و نص سنبھالنے میں جو قلیدی کردار ہے یعنی کہ وزیر خزانہ وہ ایک پریس کون میں اندیا دی چکے کہ بھائی جان یہ ممکن نہیں ہے اور انہوں نے کیا کہا کیوں کہا یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ اس کے سوورنگ گیارنٹرز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وسیم ادامی اور مصطفیٰ کمال وہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ لندن میں چائنہ میں ایکس وائز ایٹ جگہوں پر آ کر میرے خلاف کیس کر سکتا اور مجھے مار پڑ سکتی ہے ریکورڈک کی طرح تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا آسان ہے اتنا آسانی سے معایدہ ری نیگوشیٹ ہو نہیں سکتے اس کا کیا حال ہے پھر وسیم بھائی مجھے صرف تیس سیکنڈ اور دیں پھر آپ کے سوال پر جواب پہ آتا ہوں اور آپ کو صرف یہ کہتا جاؤں کیا مجھے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے سوورنڈ گارنٹی کا نہیں پتا مجھے ان سوورنڈ مہایدوں کا نہیں پتا ہم کیا اتنے نائیم ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور پھر ہم یہ ہمیں پتا ہے میں جواب دے رہا ہوں اس کا لیکن جہاں سے میں نے آپ ڈسکریکٹ کیا تھا خود کو جب میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا اب کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے تیرہ ہزار ایورو پہ اپنے جو ٹیکس لینے ہیں جب آپ کی جب فیکٹریز ہی بند ہو جائیں گی جب ایکسپورٹ نیچے چلا جائے گا اور جب سیلی کلاس جو ہے وہ سیلی والا ہی نہیں رہے گا وہ جاب لیس ہو جائے گا تو آپ کی اورول اکانومی آپ پیسے جمع کہاں سے کریں گے تو دوستو پاکستان کی فوج نے حالات اتنے زیادہ برے کر دی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا ہر کوئی پاکستان سے اپنی جان بچا کر کے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ سبی کو پتا ہے یا دی پاکستان میں رہے تو حالات کافی زیادہ برے ہوں گے اور کوئی بھی پاکستان میں سرکس چت نہیں ہوگا پاکستان کی فوج نے جس طرح کا جال پاکستان میں بچھا دیا اس سے پاکستان کی جنت ہے اس وقت کافی زیادہ پریسان ہے پاکستان کی ایکانومی پوری طریقہ سے ڈوب چکی ہے پاکستان کو نہ تو باہر کے دیسوں سے گرج مل پا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو پار یہ پاکستان کی سرکار بار بار آئی ایم ایپ کے پاس چلی جاتے جس کا بوجھ پاکستان کی جنتہ کو اٹھانا پڑتا اور ایسا بوجھ اٹھانا پڑتا کہ پاکستان کی جنتہ کی مہنگائی سے چیخیں نکل جاتی اوشی کا نتیجہ ہے کہ پاکستانی بڑی تعداد میں دوسرے دیسوں میں جا کر کے گائب ہو رہے ہیں جس طرح سے پچاس ہیار پاکستانی ایراغ میں گائب ہوئے ہیں اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ستتی سبھی دیسوں سے خراب ہو اور ایراغ جیسے دیسوں میں بھی پاکستانی بڑی تعداد میں گائب ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی کنگا لکان دایا لگائے جا سکتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے ایراغ سے کریں یادی آپ چلپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جیہن واند ماترم